اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلے تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ پہلے اللہ ہماری حالت کو بدلنا پہلے اللہ مجھے عیش اور آرام دینا پہلے اللہ مجھے ہر نعمت سے نواز تا اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا دنیا کے اندر سن لیجئے آپ کھیت میں اناج لگائیں گے تو نہ آپ اسے پھل کھائیں گے آپ عام کا درخت لگائیں گے تو ہم کھائیں گے عام کا درخت نہیں لگائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے ہماری سوچ ہی الٹی ہے جب تک ہم اپنی حالتوں کو نہیں بدلیں گے اللہ ہماری حالتوں کو نہیں بدلے گا جب تک ہم نمازی نہیں بنیں گے تب تک اللہ رکھ العالمین ہمارے ملک کی حالتوں کو نہیں بدلے گا سننے چیئے یہ ہمارے ملک کا امن و امان ہمارے نیک بننے سے جڑا ہوا ہے ہم مسلمانوں سے جڑا ہوا میرے دوستو ہم نیک بن جائے ہم نماز ہی بن جائے ہم اپنی حالتوں کو بدل لے اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے گا اور یہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بعمف سیم کہ بے شک کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اس چیز کو نہ بدلے جو ان کی دلوں میں ہیں جب تک ہندوستان کے مسلمان اپنی حالتوں کو نہیں بدلیں گے اپنے دلوں کے شرک اور کفر کو نہیں ہٹائیں گے اور برے کام کو چھوڑ کر کے نیک عمال نہیں انجام دیں گے تب تک اللہ حالتوں کو نہیں بدلے گا اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی اسی آیت کی ترجمانی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک ہم کو اور آپ کو ہماری حالت خود بدلنے کی فکر نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العالمین حالتوں کو نہیں بدلے گا سن لیجئے اور مریں گے اور مارے جائیں گے اور ستائے جائیں گے یاد رکھ لیجئے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ ہے تم ایمان لیاو پکے مومن بن جاؤ نمازی بن جاؤ نیک عمال کرنے والے بن جاؤ تو پھر دیکھو کہ میں زمین کے اندر تمہیں بادشاہت اتا کروں گا اور تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا اور پھر آخر میں اللہ نے کہا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور اے لوگو جو تمہارے دنوں کے اندر در اور خوف ہے نا جو تم در اور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہو اس در اور خوف کو میں امن و امان سے بدل دوں گا اللہ اکبر یہ اللہ کا وعدہ ہے موسیقی